یہ دولہ اس دولہن کا ہاتھ پکڑ کر شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے دولہن بھی خوش تھی لیکن اسی دوران دولہن کی بہنوں نے اس دولہ سے ایسی ڈیمانڈ کر دی کہ دولہ یہاں سے پھاگ گیا شادی کی لگ بگ سبھی رسمیں پوری ہو چکی تھی دولہن کی سہلیاں بھی یہاں پر کھڑی ہیں اور دولہن کی بہن بھی باہر باراتی ناچ رہے تھے تب ہی دولہ کے پاس دولہن کی بہنیں پہنچی اور پھر یہ دولہ اچانک اتنا زیادہ گصہ ہو گیا کہ سب کے سامنے یہاں سے دولہن کو چھوڑ کر بھاگ گیا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ دولہ دولہن کے بیچ پہلے سے ہی پریم پرسنگ چل رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں گھر سے ایک بار بھاگ بھی چکے ہیں تب جا کر پریوار والوں نے تین سال پہلے ان کی شادی کیلئے تیار ہوئے تھے لیکن دولہن کی بینوں کی وجہ سے یہ دولہ بھاگ کر یہاں سے اپنے گھر یہاں آ گیا اور اپنے شادی والا شہرہ لے کر یہاں پر گم سم اب بیٹھا ہے دولہ کے گھر میں بھی سنناٹہ پسرا ہے لیکن یہ سب کیوں ہوا یہ دولہ کیوں بھاگا شادی چھوڑ کر چلیے یہ بھی بتاتے ہیں جاریہ تھانا شیطر کی رہنے والی کرشما کی شادی دولہ بنے اس ویپن نام کی لڑکے کے ساتھ تین سال پہلے تیہ ہوئی تھی ویپن بارات لے کر کرشما کے گاؤں بوکھر شادی کے لیے پہنچا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا دولہن اور دولہ نے شادی کے الپم کے لیے یہاں پر خوشی خوشی فوٹو اور ویڈیو گرافی بھی کروائی باری تھی اب جیمالہ کی دولہن اپنے سہیلیوں اور بہنوں کے ساتھ یہاں پہنچی ویپن اپنی دولہن کو لینے کے لیے خود آگے بڑھا اور سہارا دیا شادی کی رسم بھی پوری ہوئی رشتہ داروں نے دولہ دولہن کے ساتھ فوٹو بھی کچھ والی لیکن اسی دوران دولہن کی پہنے دولے کے پاس پہنچی اور رسم کے نام پر پانچ ہزار روپے مانگنے لگی دولہ ویپن صرف پندرہ سو روپے دینا چاہتا تھا اسی بات کو لے کر دولہ ویپن اپنی سالیوں کے ساتھ بحث کرنے لگا سالیاں پانچ ہزار سے کم پیسے لینے کے لیے تیار نہیں تھی پھر کیا تھا ماملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا اور دولہا گصہ ہو گیا پولیس کو بلالیا موقع پر پہنچے پولیس نے دونوں فکشوں کے بیچ سمجھائش کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہیں بنی اس کے بعد دولہن کو یہی چھوڑ کر ویپن یہاں سے بھاگ گیا باراتیوں کو خبر ملی تو وہ بھی دیرے دیرے یہاں سے بھاگنا ہی ٹھیک سمجھا اس دولہی ویپن کے بھائی چندرپال کا کہنا ہے کہ شادی تین سال پہلے تیہ ہوئی تھی لڑکا لڑکی دونوں کا بریم پرسنگ پہلے سے چل رہا تھا دونوں گھر سے بھاگ چکے تھے اس کے بعد دونوں پریوار والوں نے دونوں کی شادی کرانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن دولہن کی بہنوں کی دیمانڈ سے دولہ ویپن گصہ ہو کا شادی سے منع کر دیا یقیناً ایسا کوئی بھلا کیوں کر سکتا ہے کرشما اور ویپن شادی کرنے کے لیے ہی تو گھر سے بھاگے تھے جب دونوں کے پریوار والے خوشی خوشی شادی کرنے کے لیے تیار ہوئے تو کرشما کو چھوڑ کر ویپن بھاگ گیا وہ بھی صرف پانچ ہزار روپے کے لیے ویپن شادی کے لیے کرشما کو منڈپ میں چھوڑ کر بھاگا تو لڑکی پکش نے ویپن پر دہیج کا ماملہ درج کرایا ہے فیلال بولیس اپنے اینگل سے جانچ کر رہی ہے ادھر کرشما کے گھر میں سناٹرہ پسرا ہوا ہے بیٹی کی ویدائی نہیں ہونے کی وجہ سے پریوار بھی دکھی ہے وہیں کرشما بھی صدمے میں ہے اور پریشان ہے ہمیر پور سے نیو ٹائمز کے لیے ویرو ریپورٹ